راجستانی محلاؤں دوارا پہنے جانے والے آبوشنوں کے لارے میں تو آپ کا ہمارے چینل نولج داری پر سواگت ہے اور اس پوری ویڈیو میں میں آپ کا ساتھی آر کے شامہ آپ کے ساتھ بنا رہوں گا تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے راجستان کے آدیویسی آندولن کے بارے میں راجستان کے آدیویسی میں دو پرمکھ جاتی ہیں آتی ہیں پہلی ہے بھیل اور اس کے بسچات مینا جاتی تو ہم جس کے بارے میں سب سے پہلے بات کرنے والے ہیں وہ ہے بھیل آندولن بھیل آندولن جو ادھرپور بھنگرپور بہنسوڑا ورطمان پرطابگڑ اور چٹوڑگڑ کا کچھ حصہ اس طریقے سے اس کو بھیل آندولن کے روپ میں اس میں یہ ہوا تھا جس کو ہم میوار اور واغرک شتر کو شامل کرتے ہیں تو آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں بھیل آندولن کے ساتھ بھیل آندولن کا نیتر تو ہے گووینڈ گری جن کو گرو کے نام سے بھی جانا جاتا تھا انہوں بھی کیا تھا اس کے پاس چاہت گووینڈ گری کے بارے میں ہم کچھ جانیں گے کہ گووینڈ گری کا جن اٹھارہ سو اٹھارہ میں بانسی بھر گرام ڈونگرپور میں ہوا تھا اور ان کا کارک شتر ڈونگرپور وہ بہنسوڑا تھا انہوں نے ایک آندولن جس کا نام بھگت آندولن تھا اسے بھگت پتھوی کہا جاتا ہے یہ چلایا تھا اس کا ادھش دھیلوں میں راجنیتک جاگرتی لانے وہ شوشل امام اتیاچار سے مکت کروانے اور ساماجی کروٹیوں سے دور کرنے ہی تو اس بھگت آندولن یا بھگت پتھ کو چلایا گیا تھا اور اس کا نیتر کیا تھا گووینڈ گری نے گووینڈ گری نے ڈیانند سرسوڈی سے پینا لے کر 1885 میں سمپ سوا جس کی ستابلہ سیروی میں ہوئی تھی وہاں کی سمپ سوا کا پھنم ادھیویشن مانگر پہاڑی جو کی باسوڑا میں ہے وہاں پر 1903 میں آئیجد کیا گیا ستابلہ ستابلہ دسمبر 1903 مانگر پہاڑی پر سمپ سوا کا ایک وشال ادھیویشن ہو رہا تھا اور اس سوا پر میوار بھیل کو جس کو ایم بی سی کہا جاتا ہے نے اندہ دند گولی باری کی اور پندہ سو بھیل اس میں ہتارت ہوئے کیونکہ اس سمیں جو ہے اگریزوں کا راج راجستان میں تھا ستابل دسمبر 2012 کو مانگر پہاڑی پر شہید اسمرک کا نیرمان کیا گیا اور اس کا لوکار پر مکھے مطری سری اسو گیلوت نے کیا اور یہ جو اسمرک کا شہید اسمرک کا عزمان کیا یہ سنورس پورا ہونے پر کیا گیا تھا آسمن پوری مانگر پہاڑی پر بھیلوں کی میلوں کا آئیزن کیا جاتا ہے گوزنگری کے جیل میں دس سال ان کو کاراواز کی سزا ہوئی تھی ہو جانے کے بعد اس آندول کا نیتر تو موتی لال تیزاوت نہیں کیا موتی لال تیزاوت کا جن 1886 نے کوتیاری گرام جو کی ادھوپور جلے میں تھا اور ان کا جن او سوال جین پرویوار میں ہوا تھا تو موتی لال تیزاوت نے اس آندول کا نیتر کیا تھا موتی لال تیزاوت کو بھیلوں کا مسیحہ بھی کہا جاتا ہے بھیل انہیں بابسی کے نام بھومت کشتر میں چلانے کے کارن اسے بھومت آندولن کے نام سے جان جاتا ہے آپ بندو سمجیان نو میں دیکھ رہے ہوگے کہ انہیں بابسی بابسی جو ہے وہ ایک پرکار کے بہت سممان جد شد ہوتا ہے تو اس نام سپ کر جاتا ہے اور بھومت کشتر میں چلائے جانے کے کارن موتی لال تیزاوت کی دورہ اس ایکی آندولن کا دوسرا نام بھومت آندولن بھی رکھا گیا چلی آگے بڑھتے ہیں ایکی آندولن کا پرم 1921 میں ماترک اڈیاء گرام جو کی چٹونگر جلے میں ہے کپاسل کی پیاس پڑھتا ہے وہ پر ہوا تھا انہوں نے بھیلوں کا ایک وشال سمجھلن نیمڑا چٹونگر میں 2 اپریل 1921 میں ایجید کیا اور ان کے سمجھلن پر مینار بھیل کور کے شنی کو مارا گولی باری کی اور اس میں 1200 بھیل بھیل مارے گئے اس کو مہاکمہ دانی نے جلیہ والا باغ حتی کانڈلوی کہا جاتا ہے مہتلال تیزاوت اس سمجھے جیل میں سرکار کی گتیویدی ان کو درستہ کرنے کے لیے تیز ہوئی اور وہی سے انہوں نے اس آنڈلن کا نیترت کیا 1929 میں مہاتمہ گالی کے پرامر سے مہتلال تیزاوت نے آتما سورتر کر دیا اور انہیں چھ عوش کی لیے جیل ہو گئی تھی اس کے پر شاعت ہم بات کریں گے میرہ آنڈلن کی دیلوں کی طرح سے میرہ بھی آدھی آسی جاتی کی روپ میں راجستان میں جانی جاتی ہے جو میرہ کھیتی کرتے تھے انہیں جاجیدار میرہ کہا گیا اور جو چوکیداری کا کام کرتے تھے انہیں چوکیدار میرہ کہا گیا اس پرکار سے ہم دیکھتے ہیں کہ میرہ دو پرکار کے تھے پرثم جو جاجیدار تھے اور دوسرے جو چوکیداری کا کام کرتے تھے جن کو چوکیدار میرہ بھی کھا گیا یہ الگ الگ شتروں میں راجستان میں نیواز کرتے سوکیدار میرہ پر پابندی کے لیے کریمینل ٹرائیب ایکٹ لائی گیا تھا 1930 میں جہپور ریاست نے ان کے لیے جرائن پیشا کانون بنیا اور 1930 میں میرہ کشتری مہا سوا کا گھن پندیت بنشیدار شرما نے کیا اور میرہ کے آندولن اسی سلسطہ کی انوصار چرائے گئے 1944 میں نیو کا تھانا سیکن میں جو کی ورطوان میں جلازی بن چکا ہے میرہ کا ایک وشال سمبلن آیزید کیا گیا جس کی جرم بنی بھگن ساغر مہاراز دورہ عدیقشتہ کی گئی تھی 1946 میں آجنک جیپور کی نیرمات مرزا اسمائل جو کی جیپور کے پدھان منتری بھی وہ جرائم پیسہ کانون جو ان کے لئے بنا تھا اسے رد کر دیا گیا تھا اس کے پرچات ہم بات کرتے ہیں راجستان میں پرش اور مہلاؤں دورہ پہنے جانے والے ویوین آبوشنوں کی تو شریر کے الگ الگ پر الگ پر پر آبوشن پہنے جاتے ہیں ہاتھ پیر ناک گلا تو ان کے نام کیا کیا ہیں ہم ان کے بارے میں جانیں گے تو سب سے پہلے سرک آبوشن کی بات کرتے ہم جو سرک آبوشن ہوتے ہیں اس میں شیش خون رکھڑی جس کو راکھڑی بھی کہا جاتا ہے بور جس کو بورڑا بھی بنتے ہیں ٹیکڑا اور میمند یہ پانچ پرکار کے سرک آبوشن ہوتے ہیں پھر ہوتے ہیں ماتھا یا مستق کے آبوشن جو مستق کے آبوشن ہوتے ہیں اس میں ہوتا دورلہ ٹیکہ مان ٹیکہ داوینی سانکلی پھینی ٹیڈی بھلکو اور بندی یہ ماتھے کے آبوشن جس مستق رہتا ہے یہ آٹھ فرقار کے ہوتے ہیں اس کے پس شاعت ناک میں پہنے جانے والے ناک کے آبوشن اس میں ہوتا ہے بیسری یا بسری نتھ چاوپ لونگ چونی لٹکن واری اور نتھ یہ آٹھ فرقار کے ناک کے آبوشن ہوتے ہیں اس کے پس شاعت کان کے آبوشن کانوں میں پہنے جانے والے آبوشن کے بارے میں بات کریں گے اس میں ہوتا ہے جنکا ٹاپس کرن فون سولیا بھوچاریا ٹوٹی پاٹی سولیا باڑی قوگنیا مور فور اور مرکی یہ کان میں پہنے جانے والے آبوشن ہوتے ہیں اس کے بعد میں دات کے آبوشن بھی ہوتے ہیں تو ان آبوشن وں موہرن چمپا کلی حالو حسلی پنچ لڑی تیمانیا تنسی پوٹ موہن مالا چندن ہار مادلیا بجنٹی مدلی ہنس ہار ہم لو خونگالی بلیوڑا ہانکر سری اور کنٹ مالا اس کے برشاعت کلائی کے یا ہاتھ کے آبوشن ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں گجرہ گوکر چوڑیا چوڑا ہتھ پھول بگڑی پونچی پاٹلا کنگن چھلہ کڑا کنکن اور بھوکڑی یہ ہاتھ یا کلائی کے آبوشن ہوتے ہیں آبوشن جو آبوشن 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 دامنا ہتپان چھڑا بیدیا آگوٹی بیتھی موندری کنک مصری یا بھوار کڑی یہ آبوشن آبوشن ہوتے ہوں اس کے پر چاہت باجو کے آبوشن باجو میں جو آبوشن پہے جاتے ہیں ان کے نام ہے باجو باجو بند بھج بند انت تختہ بٹہ ہار پان آبوشن آرد اور ٹڈڈا یہ موندرکار کے باجو کے آبوشن ہوتے ہیں کمر کے آبوشن کمر کے آبوشن ہوتے ہیں کندور کندورا ٹاگڑی کرتھنی کلکتی سٹکا لینگی کی نیفے میں اٹکا کر لٹکائے جانے کے کال والا یہ آبوشن ہوتا ہے جو سٹکا ہوتا ہے پیر کے آبوشن پیر کے آبوشن میں کڑا نووری آولا پائجی پائل ہرنامین لچھنے ٹڑکا نطور بچھوڑی بچھیا پھونوی جوگپوری جور گنگرو جانجریہ اور رمجول ہوتے ہیں یہ ان سب کے الگ الگ نام ہوتے ہیں جو یہاں پت پہلے جاتے ہیں یہ سونے اور چاندی کے یا کسی ان مصرد داتو کے بھی ہو سکتے ہیں تو آپ کا ہمارے ساتھ بنے رہنے کے لئے بہت دنواد اسی پرکار سے آپ ہمارے چینل کو دیکھتے رہیں گے تب تک کے لئے اپنے ہوسٹ کو اجازت دی کیپ لرننگ have a nice لرننگ thank you